بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین آئی ایس آئی کے دو بڑے افسران ایک بڑے کیس میں خانوال میں دونوں کی شہادت ہوئی یہ ایک بڑا معاملہ ہے کس کام پر تھے کس نے انہیں شہید کیا یہ سب تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آرمی چیف کو اب شاید سعودی عرب جانا پڑے کیوں معیشت کی وہ کیا خبریں جو ہمیں نہیں بتانے کی اجازت وہ تمام خبریں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی آرمی چیف نے جنرل آسم منیر نے نیوی کی ایک تقریب تھی اس میں ایک بڑا امبیان دیا کہ دہشتگردی اور معیشت اس پر ہمیں ایک قومی تفاقی رائی کی ضرورت ہے تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ آپ کو پتہ اب شروع ہو چکی ہے اور وہ کتنی ضروری ہے یہ بھی پتہ ہے لیکن دوسری طرح جو معاملہ ہے کہ خزانہ بالکل خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے معیشت کے حالات انتہائی بدتا رہے ہیں خالی پیٹ اور خالی بندوق سے لڑنا نہ ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ اسی لیے اب اپنا ذہن بدلتی ہی نظر آ رہی ہے ابھی تین چار دنوں میں قومی سلامتی کے دو بڑے جلاس ہوئے کیونکہ حکومت نے آئی ایم ایف کو صاف جواب دے دیا کہ ہم آپ کے شرائط پوری نہیں کر سکتے امپورٹنٹ حکومت کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک تو پہلے سے تباہ و برباد ہو چکا ہے باقی رہی سے ایک اثر مہنگائی وہ سوچ نہیں سکتے اسی لئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹی مانگی کہ اگر آپ اس سال الیکشن نہ کروائیں ہمیں اپنی پوری ٹرم پوری کرنے دے الیکشن نہ ہو تو پھر ہم بڑے فیصلے کر سکتے ہیں ورنہ پھر آپ نگران حکومت بنائیں اور انہیں دو سال کے لیے پھر فری انڈ دیں دو سال کے الیکشن نہیں کروانے ہم لیول پلائنگ فیلڈ بنا لیں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون میں ان دونوں چیزوں کی گنجائش نہیں یہ دونوں باتیں مانے نہیں جا سکتی اسٹیبلشمنٹ پریشان ہے کہ وہ اب کیا کریں کہ دو سال تک اگر الیکشن نہ ہو تو عوام کا سارا غصہ مخالفت نفرت یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جاتی ہے لیکن اگر یہ دو سال ہوں پھر مل کر کام کرے تو آدھا آدھا دونوں برداشت کر سکتے ہیں لیکن قانون میں پھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ دونوں تجاویز کے بعد اب ایک نئی تجاویزائی کے عدالت کو استعمال کریں ایک ان سے فیصلہ کروانے یا پھر کور کمانڈر کانفرنس بلائیں بیٹھ کر مشترکہ فیصلہ کریں کہ اب کرنا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا ذہن بدل چکا ہے یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر وہ دیکھیں آپ جس طرح سوچ بند بھی کریں تو کرنٹ آنے کے باوجود پنکھا تھوڑی دیر چلتا ہے اسی طرح جو رجیم چینج آپریشن کے اثرات ہیں وہ ختم ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا سبر کریں لیکن راستہ آپ ان کا بدلتا جا رہا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے اس وجہ سے نوازشی سے بلا شبہ ڈیل ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ایکانومی بلا شبہ تو بہت برباد ہوئی تو وعدہ تو تھا لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پرومیسز آر منٹ چو بی بروکن وہ وعدہ ہی کہا جو وفا ہو جائے تو خواہشات تو ہو سکتے ہیں ان کی ہوں کہ ہم چاند کو چھو لیں لیکن وسائل ہوں گے تو چاند تک پہنچیں گے اس وقت آٹے دال کا بھاؤ اب انہیں پتا چل چکا ہے حکومت کے وزراء تو آپ کو پتا ہے کھل کر کہتے رہے بار بار کہتے رہے ہم اپنی مرضی سے آئی ہی نہیں جی ہمیں تو گھر سے اٹھا کر یہاں لیا گیا ہے تو انہیں کہا گیا تھا کہ معیشت چلانا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل باجوہ بھی عمران خان کو یہی کہتے رہے کہ آپ معیشت پر دھیان دیں عدالتیں اور نیاب میرے پر چھوڑ دیں اب انہیں بھی یہی کہہ رہا تھا ہے کہ عمران خان کو آپ چھوڑ دیں اور ہم پر چھوڑ دیں معیشت کو آپ سمبال لیں دونوں نہیں سمبال سکے عمران خان کو بلانا پڑے گا یہ ظلم جو نو مہینوں میں اس ملک کے ساتھ ہوئے آپ جس طرح ہوتل میں کمرہ کرائے پہ لیں تو واپسی پر جو فرنیچر اور تولیوں کے ساتھ لوگ نہیں کرتے تولیے کے ساتھ وہ سلوک انہوں نے وہ کسی نے صحیح کہا تھا پاکی ہوئی فصل میں واقعی امپورٹ اکومت خنزیر کی طرح گھس گئی اس کا حال کیا کیا ہے محصیل غصے میں دیکھیں کراچی کی بندرگاہ پر جہاز کڑی ہیں سامان موجود ہے جرمانہ بھی دے رہے ہیں اس کا پوٹری کا کھانے پینے کا سامان وہیں پڑا خراب ہو رہا ہے پیاز وہیں اگر ہے لیکن عوام کو نہیں دے رہے ہیں پچھلے سال چھے مہینوں میں چوبیس عرب ڈالر کی پاکستانی مصنوعات دنیا کے باہر مالک میں چوبیس عرب اور ابھی جولائی سے دسمبر دوزار بائیس میں دیکھیں ستائیس عرب تو یہ گیارہ فیصد جو اکسپورٹ تو باہر براباد ہوئی اور یہ مال سے یاد رہے کہ وہی ہے جو عمران خان کے دور میں بنا ہوا تھا اب نیا نہیں بن رہا چوبیس فیصد قیمت حکومت مان رہی ہے لیکن پنتالیس سے زیادہ ہے آٹے کا تھیلہ بلکہ تھیلہ تو چھوڑیں اب تھیلہ کون لے سکتا ہے پلاسٹک کے بیگوں میں لوگ کلو آٹا لاتے ہیں وہ بھی چونسٹھ روپے کا چھے مہینوں میں ٹرانسپورٹ کے قرائے چونسٹھ فیصد بڑے ہیں تعلیم یہ بچوں کی پڑھنے والی سات فیصد بیس فیصد کھانے پینے کے جی خراجات ہیں وہ پینتیس فیصد اضافہ ٹماتر پیاز لیسن سبزیاں اس ریٹ سے اگر میں آپ کو بتانا شروع ہوں تو شام ہو جانی ہے خزانہ خالی ہے حقیمتوں میں اندازت کتنا ہوا ہے اضافہ انڈسٹریاں کتنی تباہ ہوئی ہیں یہ بڑے پیمانے پر چھا جو چیزیں بندی تھیں بڑے پیمانے بیس فیصد تو وہ بھی ختم ہوگی ان لوگوں نے تو نو مہینوں پر کھل کے تباہی بربادی کر دی اب جو دینے کی باری آئی معیشت پر بات کرنا جنگرار دی دی یہ سب سے اہم معاملہ ہے سب سے اہم میں آپ کو انگلیوں پر وہ ملک نہ سکتا ہوں جو بڑی بڑی فوج رکھتے تھے معاشی طور پر کمزور ہو کے تباہ برباد ہو چکے ہیں لیکن ان کا کیا کام ہے جی بلوچستان میں جو اچھکزے کی پارٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اسے کھڑا کرنا ہے انہوں نے حافظ سین احمد جو ہے اس کو کس طرح دوبارہ جی ایو آئی میں فضل الرمان کے بس لائیں بلوچستان کی جو پارٹی یہ باپ اس کے بندے پیپس پارٹی میں ڈالیں سینٹ کو کنٹرول کرنا ہے کراچی میں ایم کیوں کو لوگ کٹا کرے ہاں عمران خان کو روکنا ہے اب قومی سیملی میں تو تحریک انصاف کو پروان نہیں ہے سینٹ یہ روکنا چاہتے ہیں ان کا دیکھیں بیان یہ ہے آڈیو ویڈیو سے چار حلقوں سے یہ بات شروع ہو تھی عمران خان کی چار حلقوں سے یہ چار ادھاکاراؤں پر ختم ہوگی بات یہ طریقہ واردات ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ ہٹانے کیلئے انہیں ادھاکاراؤں کا معاملہ شروع گئی یہ کیوں نہیں کہتے جو ادھاکاراؤں کے بارے میں بولے گا اس کے بارے کے وہ قانون میں جرم ہوگا لیکن معیشت پر بات کرنا جرم ہوگی ذرا سوچیں دو منٹ کے لیے آپ آپ کو اندازہ ہو جائے گا خواجہ ساد ریفیق ان کا بہت بڑا وزیر بلنڈر اس کا سن لیں سب سے قابل وزیر کا ڈیٹھ سو ملین ڈالر چین سے ٹرین کی بوگیاں لیا جو پاکستان کے ریل کے نظام پر ان پٹنیوں پر ٹریکس پر چلنے کابل ہی نہیں اور جب یہ گیا تو اٹھاسی وزرہ اپنے ساتھ لے کے گیا ان لوگوں کو سو ڈالر روزانہ کا کھانے پینے وہ جو ٹی اے ڈی جن کا خرچہ ہوتا وہ ملتا رہا اب ان کو یہ ملا ہے تو سعید رفیق نہیں کیا کھایا خود سوچ نہیں جہلیت کی انتہا دیکھیں ہوتل بند کر رہے ہیں ریسٹرانٹ بند کر رہے ہیں مارکیٹے بند کر رہے ہیں یہ لوگ کہ جی باسٹھ ارب روپے کی بجلی ہم بچا لیں پاکستان میں لوگ اٹھتے ہی لیٹ ہیں مارکیٹ بند ہونے سے کاروبار ختم ہو گیا اب جو کام چلتا کاروبار چلتا تو انہیں ایک سو پچیس ارپ ٹیکس وہاں سے کٹھا ہو دا ان جہلوں کو سمجھ نہیں ہیں یہ وہ ساجد میر جماعت اسلامی والا اور جیسے کچھ مولویوں کو لے کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عمران خان کے ماضی کا ذکر کرنے لیانے دو دار ٹھانہ میں پیچھ ایک مرید کے میں ایک ایسی وردات انہوں نے کی ہے پہ ایک مولوی نے آپ کو یاد ہو کہ کہا تھا کہ عمران خان کو ووٹ دے میں نے دوبارہ کلمہ پڑھی اور نہ فارغ ہو چکے اسلام سے لوگوں نے ویڈیو بنائی لگا جس پر اعظام لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ میرا ماضی تھا مجھے میرے رب نے حق اور سچائی کا راستہ دکھا دیا اسی لئے تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جنرل بالوہ سے بات کرتا تھا نا کہ جن ملکوں میں انہارو دیئے وہاں غربت کے حالات جا کے دیکھ لو اور جس کو کہا وہ گمنامی میں جا کے اپنا بیان کس طرح چلوار ہے لوگ چھوڑے ہوئے انہوں نے جن کا کام ہے کہ جان بوجھ کر لوگوں کا دھیان ان معاملات سے ہٹائیں کہ وزیر خارجہ ڈیڑھ عرب قومی خزانے کا سترہ ممالک میں گھوم کر آگے کہتا ہے آسمان سے سلاب گرہ یہ اس کی حالت ہے ضرور بادلہ کے اس غیر پانچ شریعہ آٹھ عرب گرہے یہ نہیں اس نے بتایا پاکستان میں دو کمرشل بینک کو ایک عرب ڈالر کا قرضہ دینے ہیں لوگ شہید ہو رہے لیکن یہ تیتلیوں کے بارے میں لکھوانا چاہتے ہیں ایسے شخص کو جو سب جانتے ہیں اس پر نزلہ گرا کے باقیوں کو بچانے کی گئے ہیں بساری ورنہ کلیم اختر سے لے کر میڈم ترانہ تک جو جو ہوتا رہا ہے ایوان صدر میں سب کوئی پتا ہے کوئی نیا نہیں ہے نیا ہے تو اطاف حسین کو نائکوپ کارڈ پاکستان کا مل رہا تاکہ واپس آئے کراچی سمال یہ نیا ہے خدا کے لئے جو ذمہ دار ہیں انہیں اکل سے دعا کریں اکل آئے یہ آڈیو ویڈیوز اداکاروں سے جان چھڑیں ملک کی حالت پر توجہ نہیں یہ دیوالیا ہوا تو نقصان اس اشرافیہ کا نہیں ہے عوام تو وہ برباد ہو جائے گی ان لوگوں کو دریٹس کا پتہ ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیکنو کریٹس یہ نیا سیٹ اپ جو ہے جمہوری نے عمران خان الیکشن کی وجہ سے ٹیکنو کریٹس کو نہیں تسلیم کر دی کہ الیکشن خراب نہ ہو ورنہ یہ عمل ایسا ہے عمران خان کی حکومت بہترین پرفارم کاریٹس کے ساتھ ٹیکنو کریٹس کے ساتھ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ٹیکنو کریٹس امران خان بہترین کام کرتے ہیں شبرزہدی وہ ٹیکنو کریٹس تھا پریشر نہیں لے سکا چل چھوڑ گیا لیکن اس کا ریکارڈ کام اس نے کیا رضا باکر شوکر ترین رضا قطعود ڈاکٹر فیصہ سلطان سانیہ نشتر مہی جوسف روف حسن ڈاکٹر وکار مسعود تھا اشرت سین تانیہ ادریس گوگل والی مجھے وہ کچھ نام یاد نہیں باقی اٹھارہ کے قریب میں عمران خان کی کابینہ میں ٹیکنو کریٹس سے یہ وابڈا کا چیئرمین پی آئیے کے چیئرمین یہ سارے لوگ اس حالت تو یونیورسٹیاں یورپ کی محولیات کی تعریف کرتی تھی سعودی ارپ بلینٹری منصوبہ ان سے مانگ جا تھا احساس پروگرام آپ کا قوم متحدہ کی لسٹ میں تھا وہ کرونا جیسے وابا میں دنیا ابھی تک نہیں اٹھ سکتی یقین کریں وہ ڈاکٹر فیسل سلطان نے کام کیا پوسٹ آفیس یوٹیلٹی سٹور سٹیٹ بینک روشن ڈیجیٹل خزانہ شوقت ترین نے کیسے ایکانومی سنبھالی تھی وہ نیشنل سیکیورٹی موید یوسف اچھا ان سب لوگوں پر تنقید ہوں ان کے بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ سکینڈل نکالے لیکن خارجہ پالیسی آپ صرف دیکھ لیں کیا آپ کو اس وقت اپنے ہمسائیوں سے اس طرح خطرات تھے جس طرح آج جب تنہا ہو چکے مشرقی بارڈر پر مزائل لگائے ہیں کالہ ہندوستان نے مغربی بارڈر پر جوہورس کاج آپ نے ہم مزائرہ دیکھ لیا سب سے بڑا مزائرہ خانے وال میں دیکھیں ہم اس کی بھی خبر بتاتا ہوں پنجاب کی جو کانٹر ٹیرزم دپارٹمنٹ ہے جو دہشتگردی کو روکتے ہیں سیاست کو ان کو کوئی عمل دخل نہیں میں نے کوئی خبر دی تھی پیشلے دنوں کہ پارلیمنٹ کو بھی بند کر رہے تھے کیونکہ ایک دہشتگرہ کا خاکہ بھی جاری ہوا اب اس کو جو ملک کے حالات ہیں دیکھیں افغانستان کی جنگ کو چھیڑنے کی انہوں نے بات کی بیانات دیئے انہوں نے ادھر آپ کو ان معاملات میں الجھا دیا یہ جو بھی معلومات آپ کے سامنے میں رکھنے لگوں خانے وال میں دو افسر کریڈ انیس کے افسر نوی صادق سیال بڑا زبردست افسر ستارہ شجاعت بھی ملے بہترین اور یہ لوگ سیاسی لوگ نہیں ہیں خدا کے لیے ان کو اس طرح نہ گئے گا تائش کے ایک بڑے سرغنہ کو اس نے بھی پچھلے دنوں آپریشنل مارا کامیابی تھی بہت بڑی وہ اور انہیں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے انہیں بڑی تعریف میں نے سنی بڑی اچھی معلومات ان کے بارے ملی ہیں یہ زبردست قسم کے افسر کسی حد تک بلکہ میں نے جانتا بھی تھا کسی ریفرنس سے بہرحال اپنا فوکس ان کا صرف دہشتگردی پر تھا صرف اس کو روکنا تھا اپنے ملک کو لوگوں کو بچانا تھا پھر وہ اسپیکٹر رینگ کا بندہ ناصر عباس یہ ایک بسم اللہ نامی ہوتل وہاں پر پہنچے آئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو پتہ جاسوسی کرنی پڑتی ہے بڑے طریقے سے انہوں نے گھیر گار کے وہ دائش کا جو بندے ہیں اسے کھانے کی دعوت پر لائے انفرمیشن لینی تھی اسے وہ ٹرینڈ ٹہشت گار دیا انہیں پتہ ہے کیا باردات ہونے والی ہے کیا ہوگا مارسد ابھی وہ اس نے چائے پی اور جب وہ پارکنگ کی طرف جارے ٹرابیون نے بھی سٹوری کر دی اب تو تو اس کی مرسائیکل تھی معاشر پارک اس نے وہ ملکن پر فائرنگ کر دی دونوں شہید ہو گئے وہاں پر بہت بڑا کیس ہے یہ بہت بڑا کیس تحریک طالبان پاکستان نے جس دن سے وارنگ دی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کی یہ اس وقت سے ایسائی کا جو دشتگردی کو کنٹرول کرنے والا سیکٹر پورا کام کر رہا ہے بڑی منت سے کام کر رہا ہے ابھی بہت ساری واردات انہوں نے روکی ہیں مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ بہت ساری واقعات ہوتے ہوئے روکی ہیں یہ سیاسی ونگ نہیں ہے یہ شہدہ ہیں ان کو شہادت ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں بے گناہ محصوم پاکستانیوں کو بچا رہے ہیں لیکن سوالات بہت پیدا ہو گیا اب ان کے بعد وہ دشتگرد تو فرار ہو گیا کتنے وہ طاقتور لوگ ہیں کہ دن دہارے اس طرح شہید کر کے وہ نکل رہے ہیں ان معاملات کے پیچھے کون ہے بیرونی سازش کیا ہے اندرونی کوئی مول بیٹھا وہ بیچے میں کہ ٹپ آف ہوئی تھی اسے اب پنجاب میں دیکھیں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع ہو گئے آئی سائز پر خاموش نہیں بیٹھی گی میں جانتا ہوں ان کا شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے لیکن ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے ذکر ہو رہا ہے کہ دائش پاکستان میں سلیپر سیل رکھتی ہے موجود ہیں اب وہ سارے ایکٹیو ہو چکے ہیں اور یہ معاملہ آپ لوگوں کی سوچ سے زیادہ بڑا معاملہ ہے اب یہ جو خواجہ آصف نے اور رانہ سنواللہ نے افغانستان پر سرجیکل سٹرائک کی باتیں کی تو وہ میں نے آپ کو معاملات دیتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستان کے اندر آپ کے معاملات خراب ہوں گے تو وہ معاملات شروع ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رحم کرے پاکستان پر پاکستانیوں پر ہر بری عافظے پچائے یہ ایکانومی کا مسئلہ میں آپ کے سامنے بار بار چھیڑ رہوں بار بار رکھ رہوں یہ بڑی اہم چیز ہے اسی سے ہماری توجہ ہٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اسی لئے میں نے کل دیکھا بلکہ اچھا کیا تحریکین صاحب نے اپنے ٹویٹر پہ اور مختلف سپیسز پہ ٹک ٹاک وغیرہ یہ چیز شروع کی ہے لوگوں کو پتا چلے کہ معاملات کیا ہے جس دن کھانا نہ ہوا نہ کس کے گھر میں یقین کرو اسے بھول جائے گی ساری سیاست وغیرہ پیٹ پہ لات لگے سب کچھ نکل جاتا ہے ذہن سے اس لئے یہ بڑا اہم معاملہ اس کو ٹھیک کرنا ہے ہر صورت میں ٹھیک کرنا ہے تو ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ لائے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی اشارہ دیے جا رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کسی آتھا کہ انشاءاللہ یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے آرمی چیف سعودی عرب بھی اسی لئے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی شاید کچھ اسی طرح کے معاملات ہوں گے باہر اس پہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا اپنا خاص کال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ